جنابِ عباس ہماری طرح سے عام انسان بھی نہیں تھے اور پندر میں معصوم بھی نہیں تھے ہمارے اور عصمت کے درمیان ہے محفوظاً الخطا لیکن جو جنابِ عباس کا ٹائٹل ہے ایکچول یہ ٹائٹل اس ساتھوے امام کا ہے جس کے روزے پہ دو دن پہلے یک کلوسوسائی بومبنگ ہوئی اصل باب الحوائد میرا ساتھوہ امام ہے مگر جو امامت کی شان ہے وہ عباس پہ اس طرح سے آئی کہ شیعت کے پاس دو باب الحوائد آ گئے کازمین کا ساتھوہ امام اور کربلا کا عباسِ علمداد وہ ابھی وہ امامِ معصوم بھی باب الحوائد ہے اور یہ امام نہیں ہے مگر اتنا امامت کے قریب ہے کہ یہ بھی باب الحوائد آج بھی لوگ جاتے ہیں اندھوں کو شفا ملتی ہے دیکھنے لگتے ہیں جو ڈس ایبنڈ لوگ ہوتے ہیں آج بھی عباس کے روزے پہ آتے ہیں آتے ہیں اس طرح کے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں واپس اپنے پیروں پہ جاتے ہیں اولاد کی تمنہ کرنے والا آج بھی عباس سے روز کی تمنہ کرنے والا آج بھی عباس سے وہ سب کچھ لے سکتا ہوگی جو آج ہماری لیڈیز نے دن کے وقت مجلس کے بعد جنابِ عباس کے عمال کیے تو مجھے یقین ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یقین کہ ون تھرٹی تھری ٹائم وہ دعا ضرور پڑھی ہوگی یا کاشف القربِ انوجھل حسین ایک شف قربی بے حقِ اخیق الحسین آئے حسین کی پریشانی دور کرنے والے عباس آپ کو آپ کے بھائی عباس کا واسطہ میری پریشانی دور کریں ایک ایشو ہمارے ہاں یہ بھی کھڑا ہو چکا کہ پکارنا ڈائریک اللہ کو ہے وسیلہ امام کا دے سکتے لیکن آپ امام کو نہیں پکار سکتے ہمارے ہاں ایک ایشو یہ بھی آگے آئے نا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہی عظم البلا وبر الخفا ونکشف الخطا کی دعا کو جا کے پھیک دو کیونکہ اس میں یا محمد یا علی یا علیو یا محمد ڈائریک ہے دعائے توسل پڑھنا بند کر دو اس میں ڈائریک ہے دعائے ابباس پڑھنا بند کر دو ڈائریک ابباس کو پکار رہے ہیں یا کاشفل کربین وجہلوس ہے تین سال پہلے پیریس کے ٹیمیکل انجینئر ابباس نجم کا جو موجزہ دوبائی میں ہوا تھا دوبائی کے اندر کربالا کے روزے میں نہیں ایک مجلس ایسی مجلس باب الحوائج کی تھی آت مور رہا ہے اور آیت اللہ العظمہ آقا ہے فاضل لنکرانی جیسا عظیم عالم مرجع ان کے وکیل مجلس پڑھ رہے اور مجلس میں وہ جملہ انہوں نے پڑھا جو ابھی میں نے پڑھا کہ ابباس کا نام جو ہے اس کے نمبر ون تھرٹی تھری ہیں دنیا میں جو آدمی پیاسا پانی کی پیاسا ہے روزی کی پیاسا ہے اولاد کی پیاسا ہے برکت کی پیاسا ہے جس چیز کی پیاسا ہے سقائے سکینہ کو ایک بار پکارو ابو قرابہ مشکوالا یہ جناب ابباس کا عربی لقب ایک بار پیاسا سقائے کو پکارے گا ان کا نام کے نمبر کہتے بار سے یہ مجلس میں سنو پولیو کا مریض جس کی ٹانگ زندگی بھر بیکار تھی اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز میں پریس کا رہنے والا پورے یورپ علاج کر آئے کنیڈا سے ہو کے آیا اور تمام ڈاکٹرز کی ریپورٹ اس کی آت میں کہ ایمپوسیبل ہے تمہارا کیور نہیں ہو سکتا اور مجلس میں آیت اللہ العظمہ مرہوم آقا فاظر لنکرانی کے وکیل یہ جملہ پڑھ رہے ہیں جس پہ ہمارے باز ینگ سٹر کو اتراز ہو گیا ہے کہ یہ تو شرک کی بو آتی ہے اس دعا کے اندر دعا توصل میں بھی شرک کی بو آتی ہے الہی عظم البراہ میں بھی شرک کی بو آتی ہے فکر کوئی آدمی ہر جگہ آ جائے اور اسے بو آنے لگی ہم کہتے ہیں کہ نہیں پھر اپنے آپ کو چیک کراؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسے گندی چیز چمٹی ہے اسی لئے جہاں جا رہا تمہیں بو آ رہی اور کسی کو بو نہیں آ رہی شرک کی بو آنے لگتی ہے انہوں نے مجلد میں بڑھا اس نے اسی مجلد میں بیٹھے بیٹھے 133 ٹائمز یہ دعا پڑھ آیا تھا اس ٹک کے سہارے دعا آدمی ویلچئر پہ بٹھا کے لائے تھے گیا تو پہدل چلتا ہو گئے تین سال پہلے کی بات ہے پہریس کا عباس نجم جس کی وائف اس وقت تک کرسچن تھی جن کی تقلید میں یہ کہا اس نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کے ساتھ شادی ہو سکتی کچھ مراجع کی اجازت اب پی ایش ڈی ہے وہ یقین نہیں آیا ایمپوسیبل ایک نون مسلم کہنا جب ہمارے مومن بھائی کہتے ہیں ایمپوسیبل اور جب پتہ جلا تو اس نے اسلام قبول کیا مریم نام رکھا گیا مسئلہ آقا ہے فاضل لنکارانی کے پاس گیا ان کی ویرسائی پہ آیا ہے مسئلہ کہ یہ والی دعا جملے کے لیے یہ پورا واقعہ سنایا یہ والی دعا یہ تو شرک والی دعا آپ کے وکیل نے پڑھ بھی دیا اور سننے والے نے عمل کر کے شباہ بھی پھا لی آقا ہے فاضل لنکارانی کا آخر میں جملہ تھا نیس واقعے کے آخر کہ دعا میں کوئی شرک نہیں ہے اور میرے اعتبار سے تو میں اس کے لیے آپ کو ذہمت دی کہ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اے حسین یہ آقا ہے فاضل لنکارانی کی اپنی ورڈنگ ہے آئے حسین تیرے ڈوم کے نیچے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی آقا ہے لنکارانی کہتے ہیں کہ میرا اپنا اشتحاد کہی ہے یا فتوہ کہی ہے یا اپینین کہی ہے کہ قبا سیمبلک لینگویز ہے جہاں جہاں پہ حسین یا عباس کا ذکر ہو رہا ہو جو دعا مانگی جاتی ہے دعا فرم قبول ہوتی ہے برحمتک یا ارحم الراحیین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیین